ناظرین اکرام السلام علیکم میں نور سہر نشریات میں آپ کے سامنے علم و آگاہی کے اس سیگمنٹ کو لے کر حاضر ہوں قرآن اور انسان کے موضوع پر جو کہ نزول قرآن کے سلسلے کی اکڑی ہے ہم اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل علی بلوچ اور میرے ساتھ ڈاکٹر نصرین سابق نیوز کاسٹر موجود ہیں اور آپ کو پچھلے پروگرام میں جیسے ڈاکٹر صاحبہ بیان فرما رہی تھی کہ ہم انسان بحثیت انسان اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں کیسے شامل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم بچے کو اس کے ماں کس طرح جنت کا حقدار بنا سکتی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ یہ صرف ثواب ہی کے لیے نہیں ہیں ہم پڑھے ثواب ضرور ملے گا لیکن صرف ثواب ہی نہیں ہمیں بیسیکلی اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کر اس پر عمل پیرا ہونا ہے وہ کس طرح ہوگا آئیے ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا اس پر جانتے ہیں پھر ہم اگلے سوال کی طرح بڑھتے ہیں جی شکریہ دیکھئے آپ نے ابھی خود ہی وضاحت کر دی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میں سوشل میڈیا پر آج کل بہت چیزیں دیکھ رہی ہوں ایسی ایسی چیزیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے اچھے متوائز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فلانا وظیفہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو رسک کے ڈھیر لگ جائیں گے اتنا پیسہ آئے گا کہ گن نہیں سکو گے میرے بھائی کہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ فلانی آیت کو اتنی دفعہ پڑھ لو فلانے وظیفہ کو اس طرح پڑھ لو تو میں تمہیں رسک لیسا لیل انسان الا ماسا کہا کہ میں تمہیں تمہاری کوشش اور محنت کے مطابق ہی رسک دوں گا ٹھیک ہے اور رسک بھی ایک بہت لمبا طویل موضوع ہے کہ رسک خالق کھانا پینا نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے پوچھا کہ مفہوم اور معنی تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ زندگی کا آئین ہے the constitution of life زمین پر بھیجا گیا ہے تو زمین پر کون بستا ہے چرین پرین جانور آپ جو دوسری مخلوقات ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہیں یہ ان انسانوں کے لیے جنہیں اللہ نے اپنے فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا یعنی عبادات جو فرشتے کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ افضل نہیں ہیں افضل ہم ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے کس بنیاد پر اقل برین نہیں برین اور وزڈم ہیں دو دفرنٹ ٹھنگز آپ کا جو دماغ ہے دماغ تو جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اقل اقل جانور کو نہیں دی اقل انسان کو دی ہے اور اس اقل کی بنیاد پر اس کو اشرف المخلوقات کا گیا ہے اب دیکھنا یہ کہ وہ اس اقل کو کیسے کہاں استعمال کرتا ہے یہی موضوع ہے آپ نے کہا کہ قرآن کہتے ہیں جب تم کو دل چاہے کہ تم اللہ سے مخاطب ہو اور اس سے کلام کرو یہ اللہ کا کلام ہے نا اور تم اس سے مخاطب ہو تو تم نماز پڑھو اس کے اور تمہارے درمیان اس وقت صرف اللہ ہوتا ہے تم اس سے گفتگو کر رہے ہیں نماز کیا ہے اللہ سے پوری گفتگو ہے اور جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے کلام کرے وہ تم سے مخاطب ہو تو پھر قرآن پڑھو تو صرف پڑھو نہیں ثواب کے لیے نہیں پڑھو یہ دیکھو کہ جو اللہ نے اگر تم پانچ آیتیں بھی پڑھتے اور دیکھ تو ان پانچ میں سے تین آیات تو ایسی ہیں جن پر میں عملی نہیں کرتا جو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئیں ٹھیک ہے نا اور سمجھ میں اس لیے نہیں آئیں کہ یہ جس زبان میں نازل ہوا تھا اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان موجود ہیں اور جو ہماری کتابیں تحریف نہیں اس میں ہوئی تو پورا عالم اسلام پوری دنیا جہاں جہاں ایک باشعور اور پڑھا لکھا انسان موجود ہے اس کی زبان ضروری نہیں ہے کہ عربی ہو صرف یا صرف اردو ہو یا صرف انگریزی ہو یا صرف فارسی ہو سیکڑوں زبانیں ہیں تو اتنی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے کہ وہ ترجموں میں بہت سارے مفہوم جو ہیں وہ گڑ مٹ ہو گئے دوسری وجہ آپ نے مفہوم کی بات کیا نہ کہ ہم اس کے مفہوم دکت طلب کیوں ہیں میں اپنی زبان کی طرف آتی ہوں اپنے اردو زبان کی طرف آتی ہوں میں نے جب یہ جس کتاب کی آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے اسی لیے یہ سمری بنانی پڑی میں نے دیکھا یہ میری والدہ کی ایک فرمائش تھی مجھ سے تو میں نے ان کی اس فرمائش پر میں ہزار ہزار بار ان پر قربان ہو جاؤں کہ میری والدہ کبھی سکول ہی نہیں گئی تھی جو کچھ تھا ان کا علم اور تعلیم وہ گھر سینہ گزٹ سے تھا تو اس بہانے سے میں نے چالیس سے زیادہ تفاصیر پڑھ ڈالی تمام مکتبہ فکر کی اور مجھے اس میں دکت کہاں پیش آئی زبان بہت سقیل تھی تو میں نے سوچا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے جس کی ساری زندگی تعلیم اور تربیت میں گزری ہے تو یہ بچوں کو خواتین کو نوجوانوں کو کیسے سمجھ میں آئے گی تو بس میں عورتوں کچھ کر نہیں سکتی تھی تفسیر لکھنا ہسی کھیل نہیں ہے میں نے تفسیر نہیں لکھی میں وضاعت کر دوں اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ نے تفسیر لکھی ہے نہیں بھائی تین سو علوم پر عبور حاصل ہونا چاہیے تفسیر لکھنے کے لیے یہ نہیں ہے چار سپارے پڑھے فتوے دینے نکل پڑھے چھے سپارے پڑھے تفسیر لکھنے بیٹھ گئے تین سو علوم پر عبور ہونا چاہیے تب آپ تفسیر لکھنے کی جرت کریں تو میں نے یہ دیکھا سب سے زیادہ مجھے مولانا ابو العالی مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے اس کے زبان قدر مجھے آسان لگی اس کو میں نے زیادہ مطالعہ کیا اور دوسری تفسیر المیزان وہ تو خیر بہت بہت بڑی کتاب ہے اس میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ اس میں بہت ساری زبانوں کے جو علماء ہیں اور جو سکولرز ہیں انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا تو مجھے یہ لگا کہ ہمیں زبان کو پہلے آسان کرنا پڑے گا تاکہ یہ بچوں کو مثلا آپ کا چھوٹا بچہ ہے جس نے ابھی بولنا سیکھا ہے وہ آپ کے لیول تک نہیں آسکتا آپ اس کے لیول پر آتے ہیں اور تتلا کر اس سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے کہ آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ فلسفہ بولنا شروع کر دیں اس کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے تو اس لئے قرآن کی یہ مفہوم کی چکے آپ نے بات کی یہ اس کا جواب ہے کہ اس کے مفہوم میں دقت اس لئے پیش آئی ہے کہ ترہا ترہا کے خود کو سو کالڈ علماء اور سکولر کہنے والے اب سکولر کا لفظ ایجاد ہو گیا ہے پہلے مولوی اور ملہ تھا وہ اتنا بدنام ہو گیا تھا وہ لفظ کہ پھر وہ عالم علماء کا لفظ استعمال ہونے لگا عالم دین مولوی اور ملہ ریجیکٹ کر دئیے گئے اس کے بعد جب عالم دین بھی انہوں نے دیکھا علامہ صاحب بھی نہیں جو ہیں وہ پسند آ رہے ہیں تو اب میں نے ایک لفظ دیکھا ہے اور یہ پچھلے ایک ڈیکیڈ میں اسکولر موقع کے نہ ہجے آتے نہ موقع کا مطلب پتا ہے معاف کیجے گا تو وہ بھی میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم آسان زبان میں پہلے اپنے گھر سے شروع کریں اپنے گھر سے شروع کریں اپنے بچوں سے شروع کریں اور خود اس کی عملی تصویر بن کر بچوں کے سامنے آئیں تب ہم پر اس کلام کے مفہوم جو ہیں اس کے جو معنی ہیں وہ واضح ہوں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کتنی خوبصورت انداز میں بتایا کہ ہمیں اس کو سہل زبان میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور قرآن کے ایک ایک ورڈ کو بہت آسائی سے سمجھنا ہے قرآن انسان کے لیے ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن اور انسان لیکن ڈاکٹر صاحبہ میں یہاں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی بڑی بات ہم نے کہی ہے کہ قرآن انسان کے لیے لیکن پھر یہ صرف ایک اسلام اور مسلمان کے لیے کیوں ہو جاتا ہے تو پھر دیگر مذاہب کہا جائیں گے تو قرآن کو ہم کس طرح تمام انسانوں کے لیے عام کر سکتے ہیں اور تمام انسانوں تک اس کے پیغام کو پہنچ سکتے ہیں یا صرف اس کو بانڈ کر کے ہم مسلمان تک محدود کر دیں گے تو سوڑی سی میں اس پر مزاد چاہوں گا آپ اللہ کو کیا کہتے ہیں وہ رب المسلمین ہے صرف رب العالمین ہے پورے عالم کا رب ہے آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا لفظ استعمال کریں رحمت اللہ علمین رحمت اللہ علمین رحمت اللہ علمین نہیں ہے وہ صرف وہ خود چونکہ رب العالمین تھا تو اس نے اپنے محبوب کے لیے میری کتاب کا نام اس لیے میں نے رب کا پیغام محبوب کے نام فوراں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ محبوب کون ہیں ماں باپ ہیں بچے ہیں شہر ہیں نہیں یہ اللہ کا محبوب صرف وہی ہے تو جب وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو رہا ہے تو اس نے اپنے محبوب کو بھی وہی درجہ دے دیا تم رحمت اللل عالمین ہو پوری عالم کے لئے رحمت ہو تو ہم کیسے ہم محدود کر سکتے ہیں کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے تھا اور جو رسالت ماپ کا کردار جو تھا وہ صرف مسلمانوں کے لئے تھا نہیں ایک کتاب ہے ہنڈرز سوپر مینز جو ہیں اس میں ہمارے رسول کا صرف کیوں کہا گیا کہ he is one of them ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو رحمت اللل عالمین کہا گیا اور رب العالمین کہا گیا تو اس لئے کہا گیا کہ سب کتابیں اس نے بھیجی سب مذاہب اس نے بھیجے سب نبی اس کے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں تو آخر کیوں ضرورت پیش آئی کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کے لئے آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پورے عالم کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے آپ نہیں کہہ سکتے کہ پورے عالم کے ہیں حضرت دعود حضرت زبیر حضرت سوری حضرت صالح حضرت یونس ٹھیک ہے نا یہ جتنے بھی ہمارے پاس انبیاء ہیں حضرت دریس ان میں سے کسی ایک نبی کو بھی اللہ نے عالمین کے لئے نہیں درجہ دیا چونکہ وہ سب کا رب ہے اس لئے اس نے اپنے محبوب کو بھی رحمت اللی العالمین یعنی جو میں رسول کو سکھا رہا ہوں چونکہ اس کے بعد آنا کچھ نہیں ہے بٹھ ہماری بدقسمت ہی دیکھئے مجھے اس بات کو مکمل کرنے دیجئے گا چاہے آپ کے پروگرام کا ایک منٹ زیادہ ہو جائے تو یہ میری گزارش ہے آپ سے اور آپ کی پروڈیکشن ٹیم سے دیکھئے جب پروردگار یہ کہتا ہے کہ یہ آخری کتاب ہے اور یہ میرے پاس آخری نبی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے اس کے بعد وہ آئیں گے جو تمہیں حفاظت کے لیے ایک ادارہ امامت کا بنا دیا گیا جو توہید اور نبوت دونوں کی حفاظت کرے گا سب سے مشکل کام امامت کے ذمہ لگا اور شرط وہاں بھی وہی تھی کہ اپنے کردار سے اپنے عمل سے بتاؤ گے کہ یہ کیا ہے تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو رسول ہیں وہ ہمارے لیے ایک نعمت اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے دی ہے اپنے کتاب کے ذریعے سے ایک انگریز ہے جس نے کتاب لکھی ہے اسلام is the best religion with worst followers یعنی اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے اور اس کے ماننے والے بترین لوگ ہیں جن کے لیے آئیے یہ ہم ڈاکس صاحبہ سے کہیں گے کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے یہاں دو نکتے بہت اہم تھے کہ آپ نے یہ بتایا کہ رحمت العالمین کے حوالے سے جو بات ہوئی یعنی وہ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے یعنی جس جہاں کا وہ رب ہے اس جہاں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں انہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے تو یقیناً میرے سرکار جو ہیں پوری کائنات کے لیے رحمت تھے کیونکہ وہ پوری کائنات کا رب ہے اسی نے سب کچھ تقلیق کیا اور دوسری بات وہ ان کے لیے لازمی محبوب تھے اور محبوب جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اپنے جو اس کا عاشق ہوتا ہے اس کے لیے وہ اس کا معشوق بہت اہمیت رکھتا ہے تو جو خصوصیات یقیناً رب العالمین میں تھی وہ رحمت العالمین میں بطرجہ انہوں نے بھیجی اور پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کے لیے آگے ایک ادارہ قائم کیا اس پر گفتگو ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے یہ نورِ سہر جو ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور ساتھی اس کا علم و آگاہی کا یہ سیگمنٹ جس میں ہم قرآن اور انسان کے عنوان پر آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ موضوع جو ہے ہمارا نزولِ قرآن پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم